السلام علیکم دوستو ابھی میں سورت میں آیا ہوں میری گاڑی لے کے لئے دیکھ سکتے ہیں رات میں میں ملب یہ اپنے انداز سے دس یا نو بجے تک میں گھر پہ آ گیا تھا گاڑی لے کے پھر میں سورت کے لئے صبح پانچ بجے نکلا ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے سانت بج کے تین منٹ ابھی میں سورت میں آیا ہوں یہ جو دیکھ رہا ہے پیچھے یہ بنگلو جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میری گاڑی خالی کرنی ہے جہاں خالی کرنی ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے بتانے والا کہ کہاں لگانا ہے ابھی تو یہیں کھڑے ہیں سامنے میری گاڑی کھڑی ہے اسی میں ملب کسی کے اندر خالی کرنا ہے یہاں تو اس کے اندر ہوگا یہاں اس کے اندر یہاں ادھر وہ دو نمبر ہے اس کے اندر اور ادھر سوسائیٹی کا اندر بیس ٹن سے زیادہ کی ملب گاڑی کی پرمیشن نہیں ہے اگر جو لائے گا بیس ٹن سے زیادہ تو اس کو پہنچ اجور پہ ڈن بھرنا پڑے گا اگلی چکر جب میں آیا تھا ملب اس سے دو چار چکر پہلے تو اس کے اندر میں نے گاڑی خالی کی تھی یہاں باپو تیار بھی ہو گیا میں نے ایک ہی چکر کھالی کیا تھا ہو چکتا ہے پھر دوسرے کسی نے کھالی کیا ہو جب ہی سٹارٹ ہوا تھا تب میں نے ہی پیالا چکر کھالی کیا تھا ابھی تو بن کے تیار ہو گیا پورا تھوڑا بہت کھام بچا ہے ہو سکتا ہے میرے گاڑی اس کے اندر کھالی ہو دیکھتا ہے کہاں کیونکہ یہ والی مارکے والی ہنٹ نہیں ہے میرے اندر دوسرا مارکے والی ہے جیسے اس کے اوپر باپو لکھا ہے جیسے وہ دوسرا ہے پیس سے تھوڑی اچھی ہے ابھی سائٹ والا آیا نہیں ہے دیکھتا ہوں کتے بجے تک آتا ہے فون تو لگایا ہے بولے ویٹ کرو آتا ہوں پندرہ بیس منٹ میں ان کا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے یہ اپنی گاڑی زیادہ ٹائر گرم نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی جب کھالی کھالی کرنے کے لئے لگاتا ہوں تو پھر دکھاؤں گا کیسے لہبر کھالی کر رہے ہیں یہاں پہ دوسرے گاڑی کھالی ہو رہی ہے اور میری گاڑی آگے مطلب وہاں لگایا یہ چار نمبر گیٹ ہے اور میری والی گاڑی جو ہے وہ دو نمبر میں کھالی ہو رہی ہے مطلب اس سے آگے والا وہاں پر ابھی لگایا ہوں آنٹ بج کے بیس منٹ پہ دو جگہ کھالی کرنے ہیں یہاں پہ تھوڑی ادھر کھالی کرنے ہیں اس کے بعد دو تین کلومیٹر آگے لے کے جانا ہے ادھر دوسری اینٹ کھالی کرنے کے لئے یہاں کا لوکیشن کچھ ایسا ہے سامنے دے ہو کتی بڑی بیلٹنگ بنی ہوئی ہے ارہی میری گاڑی لگ تو گئی ہے کھالی ہونے میں دیکھتے ہیں کتنا سامنے لگاتے ہیں لگاڑی چھوڑی چھوڑی کرنے ادھر جب آدھی کھالی ہو جائے گی اس کے بعد دوسری جگہ لے کے جانا دو ڈیلیوریم بہت پریشانی ہوتی ہے ایک جگہ پوری گاڑی جب کھالی ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے اب آدھی یہاں کھالی ہوگی آدھی دوسری جگہ لے کے جانے پڑے گا دوسری جگہ لے جانے میں کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی ہے لیکن کیا ہے وزن پورا پیشے سے گاڑی کھالی ہو گئی تو وزن پورا آ گیا جاتا ہے سٹیرنگ پر گاڑی گمانے بہت دکھت ہوتی ہے کئی لمبا ٹن لینا ہوتا ہے تو نہیں لے پاتے ہیں اب یہاں پہ آدھی جب کھالی ہو جائے گی یہاں سے کم سے کم تین کلومیٹر ہے تین ڈھائی تین کلومیٹر وہاں لے کے جاؤں گا پھر وہاں آدھی کھالی ہو گی ابھی ساڑھے آنٹھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کدرے بجے تک شام کو کھالی ہوتی ہے ابھی اپنی گاڑی لے کے دوسری جگہ آیا ہوں وہاں آدھا کھالی کرنے کے بعد دیدر آدھا کھالی کرنا ہے دوسری جگہ تھوڑا جیسے ہی اندر اینٹری کرتے ہیں تو گیتھوڑا ملک اگرم عجیب بنایا ہوا ہے ملک چڑھنے میں دھوا موڑ ہے بہت اچھا ہے کہ ملک آدھی وہاں کھالی کر کے آئے تھے اگر پوری بھاری ہوتی تو یہاں پہ نہیں چڑھتی ابھی لگا دیا ہوں کھالی کرنے کے لیے لیکھ سکتے وہاں پیشے سے کھالی ہوگی اس ویلوگ کو یہیں ان کروں گا انشاءاللہ دوسرا بلوگ ملک میں جہاں بھرنے جانے رہے گا یا کھالی بھرنے جانے رہے گا یہاں کھالی سر سے بھر کے جانا ہے جو بھی رہے گا انشاءاللہ آگے کھال پھر دوسرا پھر اپنے کھالی کریں گے تو جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھائی سبسکرائب کر دے اور لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے شاہر شیئر دیرون کریں لیکن جتنا ہو جاتے اتنا سبسکرائبر بڑھیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں جس نے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ملک جس نے پیشلہ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہ والا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پروفائل میں جا کے چینل میں جا کے دوسرا ویڈیو بھی دیکھنا چاہتا ہو تو دیکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو ہی اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیں گے دعا کی درخواست آپ لوگ سب رمضان کا مہینہ کل سے چالو ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور آپ لوگ سب میرے لئے جوابی کرنا میں بھی خوڑی امت کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ دعا میں یاد